آپ کو چاہیے سب سے آسان حل اپنے چہرے کے داغ دبوں کو دھور کرنے کے لیے اور آپ گردن کی سہائی سہین تنگ سپیشلی بچوں کی گردن سے تو اس ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے کیونکہ اس ویڈیو میں ہی آپ کے مسئلے کا حل بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک تیو بیس کے اس ویلڈ کیسے آپ سب جو پہمید کرتی ہوں جہاں ہوں خوش و خورم اللہ کی امان میں مجھے اچھے آج کی ویڈیو ہمارے چہرے کے داغ دبیں ختم کرنے والی ہے اور آپ کی گردن کی سیاہی کو بھی ختم کرنے والی ہے تاکہ آپ کی گردن صاف شفاف چمکدار ہو کے زبردست شائن دے اور آپ کا چہرہ ہمیشہ چمکتا دھمکتا خوبصورت رہے کیونکہ آپ ہے ہی خوبصورت تو خوبصورت لوگوں کو خوبصورت ہی نظر آنے کے لئے اچھا جی اس کے لئے سمپلی ہم نے کیا کیا گھر میں موجود ہماری سبزی میں سے ہم نے آلو لیا اس کو ہم نے دھویا چھیلہ کاٹا تھوڑی سی حل دی اور ہم نے شہد لے لیا ایک سلائس آلو کا ہم لیں گے سب سے پہلے اور اس سلائس پہ ہم نے ایک چھٹکی حل دی ڈال لی ہے یعنی کہ حل دی کو آلو کے سلائس کے اوپر ڈال کے پھر ہم نے ملنا ہے سکن کے اوپر آپ کی جو بھی افکٹڈ ایریا ہے چاہے آپ کی گردن ہے یا آپ کے شہرے پہ داگ دبے ہیں آپ نے وہاں پہ اسے تکرین پانچ منٹ آپ نے ملنا ہے تاکہ آپ کے سیاہ رنگت جو سکن کی ہوگی ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے وہ نارم پڑھنا شروع ہو جائے پانچ منٹ تکرین آپ نے رب کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اچھے سے دھو لینا ہے آلو کے اندر بلیچنگ ایجنٹ ہوتے ہیں جو ہماری سکن کی سیاہی کو نارم کر دیتے ہیں اور حل دی اس میں مزید ایک اڈیشن ہوتا ہے جو اس کا پلس پوائنٹ ہے اچھا جی یہ دیکھیں میں دھوکیں آپ کو دکھایا ہو یہ دیکھیں دوسرا ہاتھ میرا کتنا فرق آگیا پہلی امپلیکیشن میں اسی طرح جب ہم نے یہ پہلا ایک سیشن کر لیا حل دی کے ساتھ تو اب دوسرا ہم نے پھر ایک آلو کا قتلہ لینا ہے اور اس کے ساتھ شہد لگانا ہے اور یہ پروسیس دوبارہ سے پھر ہم نے پانچ منٹ کے لیے سکن پر کرنا ہے تاکہ جو اس نے حل دی اور آلو کے قتلے نے ایک بنائی تھی ایک اس نے کم کر دیا سیاہی کو کم کیا تو اب میں مزید سکن کو گلو دینے کے لیے ہم نے شہد کے ساتھ آلو کو ہم نے رب کیا تاکہ سکن کو مزید ریفریشنگ ہو جائے اور مزید شائنی ہو جائے اس ریفریشمنٹ اور شائنی سکن کو ہم نے اسی طرح پانچ منٹ کے لیے ہم نے ایک رب کرنا ہے اور پانچ منٹ کے بعد پھر ہم نے اسی طرح ٹیپ وارٹر نوروی وارٹر کے ساتھ ہم اس کو بھی ساف کر لیں گے اچھا جی بہت ہی ایفیکٹیب چیز ہے آلو اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے آپ دانوں کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں ہی اگر آپ کے دانے ہیں ان کو آپ ختم کرنا چاہ رہے ہیں تب بھی آپ آلو اور شہد کے لیپ کو آپ لگا سکتے ہو رشکے اتنا اچھا result ہوتا ہے آپ کے دانے بھی ختم ہو جاتے ہیں اور پیچھے نشان بھی نہیں رہتے ہیں ہاں اگر آپ کی گتن کے دانے بہت زیادہ ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ ہیں تو اس سے آپ کیا رہیں گے کہ آپ بیکنگ سوڈا اور آلو کے کتلے کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر آپ نے بیکنگ سوڈا ایک سے دو چھٹکی ٹھیک ہے جی بیکنگ سوڈا ایک سے دو چھٹکی آپ نے اس پہ ڈال کے آلو کے کتلے پہ اور آپ نے اپنی متاثر جگہ پہ لگانا ہے اور آپ ایزی لی آپ اسے ایک دن میں دو دفعہ بھی کر سکتے ہیں انشاءل آپ کے ڈیزائر ریزلٹ آپ کو ملنے میں اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو کارنلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو کتنا اس سے فائدہ ہوا ہے کارنلی آپ کریں آپ کو پتا چلے گا کتنا فائدہ ہوگا اور چینلی دنوں میں آپ کو بہت ہی خوبصورت سکن مل جائے گی ٹھیک ہے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ